اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو میں ٹوپک لے کر آیا ہوں وہ ہے بیسک بی جے ٹی اپریشن اب بی جے ٹی سے کیا مراد ہوئی بائی پولر جنکشن ٹرانزیسٹر یعنی یہ ٹرانزیسٹر ہے ٹرانزیسٹر کا ہم نے آج اپریشن دیکھنا یہ کیسے ورک کرتا ہے جب ہم اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس میں الیکٹرون اور ہول کا فلو کس طرح سے ہوتا ہے کس ڈائریکشن میں ہوتا ہے الیکٹرون کا فلو اور کس ڈائریکشن میں ہوتا ہے ہول کا فلو اور کیسے یہ ورک کرتا ہے یہ آج ہم نے سمجھنا اس کی بیسک کیا ہے تو اس سے پہلے جو لاسٹ لیکچر میں نے دیا ہے اس پہ میں نے انٹرو جو اس کا دیا تھا ٹرانزیسٹر کا اس میں میں نے بتایا تھا کہ ٹرانزیسٹر جو ہوتا ہے اس میں تین ٹرمینل ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں وہ دو جنکشن ہوتے ہیں جس میں جو ہوتا ہے وہ تین جو ٹرمینل ہوتے ہیں اس میں ایک جو ہوتا ہے وہ ایمیٹر ہوتا ہے اس کی ویڑت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس میں ڈوپنگ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور جو بیس ہوتا ہے اس میں جو ہوتی ہے وہ ویڑت سب سے کم ہوتی ہے اور اس میں ڈوپنگ بھی سب سے کم ہوتی ہے اور کلیکٹر جو ہوتا ہے اس میں ڈوپنگ فیر ہوتی ہے اور اس کی ویڑت بھی فیر ہوتی ہے میں اس کو ڈرا کرتا ہوں تھا کہ آپ کو جو ہے وہ ایزی ہو انڈرسٹیننگ بنانے میں تو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ جو ہے وہ لاسٹ ویڈیو کو دیکھنے تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں جو ہے وہ کوئی دکت نہ ہو تو چلیں اب اس کی بیسک کی طرف بڑھتے ہیں تو پہلے دیکھیں اس میں جو ہے وہ میں نے ڈیفائن کی ہوئے بیسکس بی جیٹی آپریشن یعنی بی جیٹی آپریشن بائی پولر جنکشن ٹرانزیسٹر جو ہوتا ہے اس کے آپریشن کے دوران جو ہوتا ہے وہ بیسکس کیا ہو رہا ہوتا ہے اس میں فنکشن کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کی ویری بیسکس کیا ہے تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے چلیں ڈائیگرام ڈراغ کرتا ہوں تاکہ ایزی ہو سمجھنے میں دیکھیں میں سب سے پہلے ٹرانزیسٹر کو ڈراغ کرتا ہوں ٹرانزیسٹر ایک ہمارے پاس یہ والا ٹرانزیسٹر ہو گیا اس میں میں تین ٹرمینل بنا دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ان کو آگے لنک کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہو گیا جی دو ٹرمینل اور یہ ہمارے پاس ہو گیا جی یہ دو ٹرمینل اور اس کے بعد یہ والا تیسرا ٹرمینل اب ہم نے اس میں بات کی ہوئی ہے کہ دیکھیں یہ والا ہمارے پاس ایمیٹر ہے یہ والا کولیکٹر ہے اور یہ والا بیس ہے ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ ایمیٹر کی ویڈ سب سے زیادہ ہے دیکھیں اب میں نے اس کی ویڈ سب سے زیادہ رکھی ہے کولیکٹر کی جو ہوتی ہے وہ فیر ہوتی ہے اس کی ویڈت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کی فیر ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ سب سے کام ہوتی ہے سیم وہی میں نے طریقہ کیا ہوئے اب اس کے ٹرمینلزم کے ساتھ جو ہے وہ آگے فردر میں کنیکٹ کرنے لگا ہوں یہ ایک ٹرمینل ہو گیا جو بیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ اس کے ساتھ ریزیسٹنس ہو گئی کولیکٹر کے ساتھ اسی طرح ایک کنیکٹ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک کلیکٹر کے ساتھ ہو گئی اس کے ساتھ یہ میں نے ریزیسٹنس ایک کنیکٹ کر دیا اسی طرح ایک جو ہے وہ ایمیٹر کے ساتھ کرنا ہے تو یہ والا ایمیٹر کے ساتھ کر دیا اب اس کے ساتھ ایک بیٹری کنیکٹ کر دیتا ہوں یہ والی بیٹری ہو گئی یہ بیٹری ہمارے پاس آگئی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آگئی یہ ایمیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے سیم ایسی کے ساتھ جو ہے کلیکٹر کے ساتھ بھی میں ایک بیٹری کنیکٹ کر دیتا ہوں یہ والا بیٹری کا پوزیٹیو ٹرمینل یہ والا نیگٹیو ٹرمینل اور یہ آگے فردر جو ہے وہ ایمیٹر کے ساتھ دونوں کنیکٹ ہو گئی اب دیکھیں اس کی اگر میں آپ کو بتاؤں ان کو چلیں پہلے نام دے دیتے ہیں سرکر جو ہم نے ڈراک یہ اس کو نام دیتے دیتے ہیں یہ والا ہمارے پاس ایمیٹر ہو گیا یہ والا بیس ہو گیا یہ والا کلیکٹر ٹرمینل ہو گیا اس کے ساتھ اب چونکہ یہ بیس کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اس کو میں آر بی کہہ سکتا ہوں یعنی یہ بیس کی ریزیسٹنس ہے یہ کلیکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اس کو میں آر سی کہہ سکتا ہوں یعنی کہ یہ کلیکٹر کی جونسی ہے وہ ریزیسٹنس ہے اسی طرح اگر میں بیٹریز دونوں کو نام دینا چاہوں تو دیکھیں یہ والی کلیکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اسے میں وی سی سی کہہ سکتا ہوں اور یہ والی چونکہ بیس کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کو جو ہے وہ وی بی بی کا نام دیا سیم اسی طرح وی سی سی کو بی اسی بیس پر جو ہے وہ میں نے نام دیا ہے اب دیکھیں ذرا اگر یہ تو ہمارے پاس اس کی ورکنگ کیا ہوگی یہ تو ڈائیگرام ہو گئی اب اس کی ورکنگ کے لیے دو کنڈیشن ہے ہمارے پاس جو فل فل ہونا جو ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے یعنی یہ ہمارے پاس دو کنڈیشن ہے اگر یہ دو کنڈیشن ہمیں اچیو ہو جاتی ہیں سرکٹ کی رینجمنٹ کچھ اس طرح سے کرنی ہوتی ہے اگر یہ دو کنڈیشن ہمیں اچیو ہو جائیں تب ہم جو ہے وہ ٹرانزیسٹر کا آپریشن حاصل کر سکتے ہیں اگر یہ دو کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوتی that means we can't achieve this آپریشن اگر میں یہ دونوں کنڈیشن آپ کو بتانا چاہوں تو اس میں جو پہلی کنڈیشن ہے ہمارے پاس جو فرسٹ کنڈیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو ای بی جنگشن ہے یہ دو جنگشن ہے ہمارے پاس ایک یہ والا جنگشن ہے اور ایک یہ والا جنگشن ہے ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ الیکٹرون جو ہوتے ہیں اس میں ایکسیسیو مانٹ میں ہوتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں جو ہوتا ہے وہ ڈوپنگ کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے ایمیٹر میں ڈوپنگ کا لیول سب سے زیادہ ہوتا ہے کولیکٹر میں فیر ہوتا ہے اس میں بھی الیکٹرون ہوں گے لیکن فیر ہوں گے اور اس میں بہت ہی کم ہوں گے کیونکہ اس میں ڈوپنگ لیول انتہائی لو ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں جو ہے وہ ڈوپنگ لیول یہ ایمیٹر میں سب سے زیادہ کولیکٹر میں فیر اور بیس میں تو بالکل نہ ہونے کے مترادف ہوتا ہے اب جو کنڈیشنز ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ ای بی جنکشن جو ہم نے کنیکشن اس طرح سے دینے ہوتے ہیں کہ ای بی جنکشن جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو مست بھی فارورڈ بائیس یعنی ہمارے پاس جو ایمیٹر اور بیس کے درمیان جنکشن ہے اس کو فارورڈ بائیس ہونا پڑے گا تابہ ہم جو ہے وہ ٹرانزیسٹر کا فنکشن گین کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر میں دوسری کنڈیشن اس کی بات یعنی کہ یہ ایمیٹر اور بیس کے درمیان جو جنکشن ہے اس کو فارورڈ بائیس ہونا چاہیے اس کو بیٹری کے ساتھ اس طرح رینجمنٹ دینے ہیں کہ یہ فارورڈ ہو اب بائیس کا مطلب ہوتا ہے بیٹری کے ٹرمینل جو ہوتے ہیں وہ کس طرح آپ نے اپلائی کی ہوئے بیٹری کا پٹینشل جو ہو جو ہے وہ ٹرانزیسٹر کے ٹرمینل کے لانگ کس طرح سے اپلائی کی ہوئے اسے ہم بائیسنگ کہتے ہیں تو یہ تو تھا پہلی کنڈیشن اب دوسری کنڈیشن جو ہے وہ لازمی ہے یعنی کہ بیس اور کلیکٹر جو جنکشن ہے ہمارے پاس بی سی جنکشن جونس ہے اس کو ریورس بائیس ہونا چاہیے تاب ہم جو ہے وہ اگر یہ دونوں کنڈیشن ہمارے پاس سیٹسفائی ہوتی ہیں تو ہم بی جیٹی آپریشن کو اچیو کر سکتے ہیں تاب ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرانزیسٹر صحیح طریقے سے کام کر رہا ہوگا یہ دو کنڈیشن اس کے لیے جو ہے وہ لازمی ہے ٹرانزیسٹر کے کام کرنے کے لیے اب دیکھیں ذرا یہ تو اگر دو کنڈیشن سیٹسفائی ہو جائیں اب اس کے بعد ورکنگ ایسے ہوگی ہمارے پاس یہ والا پوزیٹیو ٹرمنل ہے بیٹری کا اور یہ والا نیگٹیو ہے سیم اسی طرح یہ والا پوزیٹیو ٹرمنل اور یہ والا نیگٹیو ٹرمنل اب دیکھیں یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہے یا اس سرکٹ سے یا نہیں ہو رہی بیس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا کنیکٹیڈ ہے پوزیٹیو ٹرمنل یہ والے بیس کے ساتھ ہمارا پوزیٹیو کنیکٹ ہے اور نیگٹیو ٹرمینل جونس ہے وہ ایمیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ کیا یہ فارورڈ بائس ہو رہا ہے یا ریورس بائس دیکھیں ہم نے بات کی ہوئی ہے فارورڈ بائس کے لیے انوڈ کو جو ہوتا ہے وہ اس کو ہائی پوٹینشل پہ ہونا چاہیے اور کیتھوڈ کو لو پوٹینشل پہ اس کیس میں ہمارا بیس جونس ہے وہ انوڈ ہے اور ایمیٹر جونس ہے وہ کیتھوڈ ہے کیونکہ اس پہ الیکٹرون جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ماؤنٹ میں ہیں اس وجہ سے یہ جونس ہے یہ لو پوٹینشل پہ ہونا چاہیے اور جو انوڈ ہے اس کو ہائی پوٹینشل پہ ہونا چاہیے تب یہ فارورڈ بائس ہوگا تو یہ کیتھوڈ ہے اور یہ والا انوڈ ہے آپ دیکھیں اس کو کیا فارورڈ بائس ہو رہا ہے یہ پوزیٹیو کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کا مطلب انوڈ جو ہے وہ ہائی پوٹینشل پہ ہے اور کیتھوڈ نیگیٹیو کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کے مطلب یہ لو پوٹینشل پہ ہے تو پہلی کنڈیشن تو سیٹسفائی ہو رہی ہے کہ یہ فارورڈ بائیس ہے اب دوسری کنڈیشن ہے ہمارے پاس بی سی جنکشن جو ان سے اس کو ریورس بائیس ہونا چاہیے اس سے کیا مراد ہوئی کہ ہمارا جو انوڈ ہے وہ لو پوٹینشل پہ ہونا چاہیے اور کیتھوڈ ہائی پوٹینشل پہ ہونا چاہیے یعنی یہ اوپر والی کنڈیشن جو ان سے ہمارے پاس ہے اس کا جو ہے وہ الڈ ہونا چاہیے تو اب اس کو دیکھتے ہیں ہم نے سرکٹ تو پہلے کنیکٹ کی ہوئی کیا یہ سیکنڈ کنڈیشن بھی ہم سیٹسفائی کر سکتے ہیں اسی سرکٹ سے یہ نہیں ہوتی دیکھیں ذرا ہمارے پاس جو اس کا کلیکٹر ٹرمینل ہے وہ پوزیٹیو کے ساتھ کنیکٹ ہے اور جو نیگٹیو ٹرمینل ہے یہ والا ایمیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بیس اور کلیکٹر جنشن کیسے بنتا ہے تو اس کیس میں ہمارا دیکھیں جو کلیکٹر ہے اس پہ ہائی نیگٹیو چارج ہے اور جو بیس ہے اس پہ ہائی پوزیٹیو چارج ہے یعنی یہ والا ہمارا کیتھوڈ ٹرمینل ہے اور یہ والا اینو ٹرمینل ہے پہلے کیا تھا یہ والا اینو ٹرمینل یہ والا کیتھوڈ اب یہ والا کیتھوڈ ٹرمینل ہوتی ہے یہ والی بیٹری جو وی سی سی ہے یہ والی بڑی ہوتی ہے اس کمپیرڈ بی 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 تو دیکھیں اگر اس کا پوزیٹیو ٹرمینل کولیکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے اور اس کا پوزیٹیو ٹرمینل بیس کے ساتھ کنیکٹ ہے اور اس پہ ہائی چارج ہو جائے گا یعنی وی سی سی چونکہ بیٹری بڑی ہے اس لیے اس کا ہائی پوٹینشل ہوگا یہاں پہ کیتھوڑ پہ اور ہے نوڈ پر لوگ پوٹینشل ہوگا تو یہ ریورس بائس ہو جائے گا یعنی یہ دونوں کنڈیشن اس سرکٹ سے سیٹسفائی ہو رہے ہیں اب یہ دونوں اگر کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جو ہے وہ ٹرانزیسٹر کا آپریشن گین کار سکتے ہیں ایکسیس کار سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں آپریشن کیسے ہوگا اب ہمارے پاس جو نیگیٹیو ٹرمینل ہے اب یہ ہم نے ابھی تاک سرکٹ جو انسا یہ والا پڑ ہے سرکٹ کیسے ہے اور اس کی ارینجمنٹ کیسے ہے اور یہ جو دو کنڈیشن ہے یہ سیٹسفائی کر رہے ہیں سرکٹ ہمارا یا نہیں اب یہ دونوں سیٹسفائی ہو رہی ہیں اس کا مطلب اس کو اچھے سے ورک کرنا چاہیے اس کو صحیح طریقے سے ورک کرنا چاہیے اگر میں اس کی ورکنگ کو ڈسکس کروں تو دیکھیں ہمارے پاس نیگیٹیو جو انسا کنیکٹ ہے وہ ایمیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے اب نیگیٹیو ٹرمینل ایمیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے اس میں الیکٹرون اکسیسیو ماؤنٹ میں ہے تو یہ الیکٹرون کو ریپیل کرے گا الیکٹرون جیسے ہی ریپیل ہوں گے یہ بیس ٹرمینل میں موف کریں گے جیسے یہ بیس ٹرمینل میں موف کریں گے تو یہاں پہ ہول اکسیسیو ماؤنٹ میں ہے تو یہ کچھ ہولز کے ساتھ مل جائیں گے آگے یہ جو فردر کلیکٹر میں الیکٹرون یہ اس کو ریپیل کریں گے لیکن چونکہ یہاں آپ سے جو ریپیلنگ افیکٹ ہے وہ زیادہ اس وجہ سے یہ کچھ الیکٹرون جو ہیں وہ کلیکٹر میں موف کر جائیں گے اور جو باقی ہوں گے وہ فردر جو ہے وہ یہاں سے جو الیکٹرون ہول کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے وہ یہاں سے اس ڈائریکشن میں موف کرنا شروع کر دیں گے اور جو الیکٹرون اس طرف گئے ہیں یہ آگے فردر بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو یہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور یوں یہ اس میں اس میں چلے جائیں گے اس میں جب بیٹری اینٹر ہوں گے تو یہ ہاں سے یہ انرجی دوبارہ گین کر لیں گے اور یوں یہ موف کرنا شروع کر دیں گے اور دوبارہ سے ایمیٹر میں چلے جائیں گے اگر تو میں کروں الیکٹرونک کرنٹ کی بات یہ تو میں نے تھی الیکٹرونک کرنٹ کی بات کی ہے ابھی تاکہ یعنی یہ ہمارے پاس الیکٹرونک کرنٹ کی ڈیریکشن جو ان سے ہوتی ہے وہ یہ والی شوک آ رہا ہے یعنی ایمیٹر سے آگے کلیکٹر سے آگے فردر جو ہے وہ ایمیٹر کے ساتھ یعنی یہ کلاک وائزر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائریکشن شوک آ رہا ہے اگر میں کروں اس کی کنونشنل کرنٹ کی ڈائریکشن تو دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ الیکٹرون کے جو ہوتا ہے وہ آپوزی ڈائریکشن میں جو ہوتے ہیں وہ ہول موو کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ والا جو ہمارا ہے الیکٹرونک کرنٹ ہے اگر میں کنونشنل کرنٹ کی بات کروں کنونشنل کرنٹ کیا ہوتا ہے جی جو پوزیٹیو چارجز کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ فلو کرتا ہے اگر اس کی ڈائریکشن کو میں بتانا چاہوں تو اس کی ڈائریکشن اس کے الٹ ہو جائے گی یعنی یہ یوں کر کے ڈائریکشن اس کی ہو جائے گی اگر میں دوسرے کنونشنل کرنٹ کی بات کروں تو یہ تھا اس میں کرنٹ کیسے فلو کرتا ہے یا اس کی ورکنگ کیا ہے تو اس کی بیسیک ورکنگ تو یہی الیکٹرون اپوزیٹ ڈیریکشن میں موف کرتے ہیں تو ہول اس کے اپوزیٹ ڈیریکشن میں اور یوں یہ دونوں ڈیریکشن میں نے شو کر دییا ایک جونس یا یہ والی یہ الیکٹرون کی مومنٹ کو شو کر رہی ہے اور جونس یہ والی ڈیریکشن ہے یہ ہول کو شو کر رہی ہے